اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو تین طرح سے کولڈ کوفی بنانا سکھائیں گے جو کہ بہت ہی آسان اور منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی سب سے پہلے ہم ایک باول میں لیں گے ون ٹیبر سپون کوفی پاوڈر ٹو ٹیبر سپون شوگر اور ٹو ٹیبر سپون ہم اس میں اٹھ کریں گے گرم پانی اب ہم الیکٹرک بیٹر سے اسے تب تک بیٹ کریں گے جب تک یہ فلفی اور کلر میں لائٹ نہ ہو جائے آپ اسے ہینڈ بیٹر کی مدد سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ لائٹ اور فلفی ہو چکی ہے گلاس کو ہم نے چوکلٹ اور سپرنکلز لگا کے تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا گلاس کے کناروں پہ سپرنکلز کس طرح سے لگانے ہیں یہ ہم آپ کو اس ریسپی میں آگے جا کے بتائیں گے اب ہم گلاس میں اٹھ کریں گے ایک کرش کیا ہوا اوریو بسکٹ اب اس میں جائے گا فل فیٹ یا کھ تھنڈا دودھ جس میں ہم نے ٹو ٹیبل سپون فریش کریم ایڈ کر کے دو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ فلفی سی کوفی جو ہم نے ریڈی کی تھی ساری فلفی کوفی اس میں اٹھ کرنے کے بعد ہم اسے اس طرح سے اوریو بسکٹ لگا کے سرپ کریں گے اب ہم سیکنڈ کوفی ریڈی کر لیتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں نہ تو بلینڈر کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی الیکٹرک بیٹر کی اس کوفی کو آپ ایزی لی کسی بھی پلاسٹیکی بوٹل یا پھر جار میں ریڈی کر سکتے ہیں اس کوفی کو بنانے کے لیے ہم فلیم آن کر کے پین میں لیں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون پانی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون کوفی پاوڈر اگر آپ کو لائٹ ٹیسٹ اس کا پسند ہے تو آپ اس میں 1 ٹی سپون ایڈ کریں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کو ایکوڈنگ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں چمچ چلائیں گے تاکہ ساری چینی اچھے سے ڈیزولو ہو جائے جب یہ پکنے لگے تو ہم اسے ایک سے دو منٹ کوک کریں گے اس کے بعد ہم فلیم آف کر دیں گے یہ دیکھیں ایک اچھا سا کافی سیرپ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے تھنڈا ہونے دیں گے جب یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے تو وہ گلاس جس میں ہم نے کافی ریڈی کرنی ہے اسے ہم اس میں ڈپ کریں گے فورا ہی ہم اسے کلرفوس سپرنکلز میں اس طرح سے گھما کے ڈیکیور کر لیں گے اب اس گلاس کو ہم فریزر میں رکھ دیں گے اب ہم ایک پلاسٹکی خالی بوتل لیں گے اور وہ جو کافی سیرپ ہم نے ریڈی کیا ہے وہ ہم اس میں پور کر دیں گے پھر اس میں جائے گا 2 ٹی بل سپون ملک پاوڈر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آئس کیوبز اینڈ پیس میں جائے گا ایک کپ فل فیٹ ملک جسے ہم نے دو گھنٹے پہلے فریزر میں رکھ دیا تھا اب اس پورٹل کا کیب بند کر کے ہم اسے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے شیک کریں گے ہماری کولڈ کو فیر اڈی ہو چکی ہے تو آئیے اب ہم اسے سرپ کرتے ہیں اب ہم تھرڈ کوفی ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک باول میں 3 سے 4 ٹی بل سپون کنڈینس ملک 1 ٹی بل سپون کوفی پاوڈر 2 ٹی بل سپون اس میں ایڈ کریں گے ملٹڈ چوکلیٹ یا پھر چوکلیٹ سیرپ اب ہم اس میں ایک کپ کے قریب برف ایڈ کریں گے اس کوفی میں ہم شوگر ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ کنڈینس ملک میں بھی شوگر ہوتی ہے اور چوکلیٹ میں بھی اس کوفی میں ہم نے کافی زیادہ برف یوز کرنی تھی اس لیے ہم نے کنڈینس ملک کا یوز کیا ہے چار ادد اس میں جائیں گے چوکلیٹو بسکٹس اب ہم ان سب چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کے اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اس کلاس کو بھی ہم نے رفلی سی چوکلیٹ لگا کے تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا اب ہم اس میں شیک کی ہوئی کوفی ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو سکوپ آف نیل آئس کریم آپ اپنی چوائس کی کوئی سی بھی آئس کریم یوز کر سکتے ہیں اس کوفی کی مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اسے کھا بھی سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں اس طرح سے چوکلیٹ چپ اور بسکٹ لگا کے ہم اس کو ریڈی کر لیتے ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ